بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ بھی خیریت سی ہوں گے انشاءاللہ ضرور پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچن میں بنا رہے ہیں بیف فرائے بوٹی بیف چٹخارہ بوٹی جو کہ بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل کی گھر میں ہم بنائیں گے وہ ہم کیسے بنائیں گے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا کوئی چیز بھی آپ سکیپ کریں گے تو آپ کی چٹخارہ بوٹی ہے بیف فرائے بوٹی ہے وہ صحیح نہیں بنیں گے سب سے پہلے 600 گرام بیف لیا ہے اس کو میں نے تین کپ پانی کے اندر میں نے رکھا اور اس کو میں بوائل کروں گی تقریبا پچاس ساٹھ منٹ ہمارے لگ جائیں گے اس کو بوائل کرنے میں تو یہ دیکھیں میرا جو پانی اوپر آ گیا جب اس کو بیف کو بوائل آیا ہے تو یہ جھاگ سے اوپر آ گیا وہ میں نے ساری اتار لی ہے دو سے تین سبس مرچے میں نے ایڈ کی ہے ٹیسٹ کے لیے فلیور کے لیے مزیدار سے ذائقے کے لیے تو اب ہم اس کو تقریبا ساٹھ منٹ کے لیے ہم پکائیں گے تاکہ ہمارا جو بیف بوٹی ہے وہ اچھے سے گل جائے اور ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ہم کوکر میں نہیں پکائیں گے تو ہلکی آنچ پہ جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہمارا کوکر میں ٹیسٹ نہیں آتا اب ہمارا جو گوشت ہے وہ گل چکے ہے تو ہم نے اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ لیا ہے دہی کے ون ٹیبل سپون لیا ہے لال مرچ لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون جو میں نے ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پاورڈر لیا ہے کشمیری لال مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون سوٹ لیا ہے ان ساری چیزوں کو آپس میں مکس کروں گی اور ٹیسٹی سی بنے گی ہماری جو فرائی بوٹی ہے بزار سے بہت ہی مزیدار سی یہ دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے رکھ دینا اس کو گھنٹے دو کے لیے ریسٹ پہ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو آپ پلی چینل پہ جائیں اور فوڈ کلیر میں تھوڑا سے ایڈ کیا ہے تو آگے لیمن کا راس ہم آگے ایڈ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا وہ ایک اہم راز ہے اس ویڈیو کا کیا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسے آئے گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور پلی چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور جو میرے چینل کو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو پلیز آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کیجئے چینل بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو آپ کی ہی سپورٹ مجھے چاہیے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ سب کی سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگی اور اچھے چکمنٹ کریں پیاری پیاریس کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہم نے اس کو اچھے سے ہم نے ایسے دھوہ دے دینا ہے کوئلہ رکھ کے اور اوپر آئل ڈال کے تو اس سے بہت مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ